بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے اور آپ کس گاؤں سے یا کس گاؤں میں رہتے ہیں کس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے تو آئیے اپنے طریقے کار کو اسی طرح رکھتے ہیں پہلے تلفز کی ادائیگی کرتے ہیں باوازے بلند میرے ساتھ پڑھئے گا السلام علیکم وعليکم السلام ما اسمك يا اخا الاسلام والعقیدہ ما اسمك يا اخا الاسلام والعقیدہ اسمی زہیر اسمی زہیر حییرک اللہ حییرک اللہ ما اسم والدک ما اسم والدک اسم والدی سولیمان اسم والدی سولیمان من ای قرية انت من ای قرية انت انا من من سهر وانت انا من من سهر وانت انا من بشاور انا من بشاور اہلم بکا اہلم بکا ہم تلفز سے فارغ ہو چکے آئیے معانی پر غور کرتے ہیں ما اسمو کا ہم نے پڑا تھا ما سوال ہے کیا اس کا ترجمہ ہے کیا اسم کہتے ہیں نام کو اور کاف اسم زمیر ہے یعنی اسمو کا آپ کا نام آپ کا نام کیا ہے اسم کہتے ہیں نام کو اس کا ترجمہ ہے نام اور کاف سے آپ مراد ہیں مخاطب مسمو کا آپ کا نام کیا ہے یا اخل اسلامی اے اسلامی بھائی والعقیدتی اور ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے یعنی ہم ہمزہب ہمعقیدہ اے میرے ہمعقیدہ اور ہم مذهب بھائی اسلام والے بھائی آپ کا نام کیا ہے مسمو کا یا اخل اسلامی والعقیدہ کیا نام ہے آپ کا اے میرے ہم مذهب اور ہم اسلام بھائی اس طرح ہم اس کا ترجمہ لفظی کریں گے ویسے اس کا معنی یہی ہے کہ اے میرے بھائی اسلامی بھائی نام کیا ہے آپ کا تو جواب ملا اسمی زہیر اسمی میرا نام زہیر ہے اچھا یہاں پر ہم نے گزشتہ حوارات میں کسی ایک حوار میں پڑا تھا جب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے کسی اور کے بارے میں پوچھوں تو میں کہوں گا مسمو ہو اس کا نام کیا ہے مسمو ہو اس کا نام کیا ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے یا اگر آپ کے سامنے دو بندے ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے مسمو کمہ آپ دونوں کا نام کیا ہے آپ کے سامنے بہت سارے بندے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسمو کم آپ سب کا نام کیا ہے مسمو کم آپ سب کا نام کیا ہے تو جواب ملا حیاء کاللہ حیاء کاللہ اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے اس کا ترجمہ ہے حیاء کاللہ حیاء یحیی حیاء معنی چیز کو زندہ رکھنا تو اللہ تعالی آپ کو کاف جو ہے نا آپ کو حیاء کاللہ آپ کو اللہ زندہ رکھے پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح ہے مسمو والدی کا آپ کے والد کا نام کیا ہے مسمو والدی کا جواب ملا اسمو والدی میرے والد کا نام سلیمان سلیمان ہے پھر کہا من ای قریت آپ کس گاؤں سے ہیں انتا آپ انتا آپ آپ کس گاؤں سے ہیں من ای من ای کہاں سے قریت گاؤں قریہ کہتے ہیں گاؤں کو من ای قریت انتا آپ کا تعلق کس گاؤں سے یا کس شہر سے ہے تو آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں من ای قریت انتا جس طرح ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا من ای بلد انتا میں لکھ دیتا ہوں من ای بلد انتا من ای بلد بلد کہتے ہیں ملک ملک اسی طرح گاؤں کو کہتے ہیں قریت ٹھیک ہے کس سے آپ پوچھنا چاہیں کہ آپ کس ملک سے ہیں تو من ای بلد انتا اور آپ کس گاؤں سے ہیں من ای قریت انتا جواب ملا انا میں انا کا ترجمہ میں انا من مان سہرہ میں مان سہرہ سے ہوں و انتا آپ کہاں سے ہیں و انتا اور آپ اور آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں انا من مان سہرہ میں مان سہرہ سے و انتا آپ کہاں سے ہیں تو جواب ملا میں پشاور سے ہوں تو انہوں نے کہا خوش آمدید آپ کو ہم سلام کرتے ہیں آپ کا آنا آپ کی ہم سے ملاقات ہمارے ساتھ رہنا اس کے لئے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تو ضروری ہے کہ آپ اس حوار کو یاد کریں زبانی اور اس کے بعد اپنے جوڑیدار کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تکلم کیا کریں کسی کے ساتھ بھی تکلم کا ماحول بنائیں بول جال سے ہمیں عربی آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ